سلفر ایک قدرتی خاد ہے انگلش میں اسے سلفر کہتے ہیں اور اردو میں گندک آملہ سار کہتے ہیں اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے سلفر قیمتی اور ضروری مادنیات میں سے ایک ہے سلفر پودوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ فاسفورس اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ مٹی میں موجود خادوں کو ایکٹیو کرتی ہے جو نیوٹرینٹس پودے زمین سے نہیں لے پاتے جو زمین ان تک نہیں پہنچاتی سلفر پودوں کو اور زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ تمام غزائیت پودے زمین سے حاصل کر سکیں یہ ایک فنجی سائیڈ کا بھی کام دیتا ہے پودوں میں فنگس نہیں لگنے دیتا جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اس کی کم مقدار پانی میں حل کر کے ڈالی جاتی ہے جی زمین میں بھی ڈالا جا سکتا ہے سلفر مٹی میں سوہ نیوٹرینٹس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پودوں کو سپلائی کریں مٹی کا پی ایچ لیول بڑھاتا ہے مٹی میں کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سلفر پودوں کو ویٹامن اور پروٹین مہیا کرتا ہے اس سے مٹی میں نمی برقرار رہتی ہے اور یہ پودوں کے خلیوں تک پانی پہنچاتا ہے جب پودہ مٹی میں نیوٹرینٹس ہونے کے باوجود نہیں ان نیوٹرینٹس اور خوراک کو حاصل کر پاتا تو پتے پیلے رنگ کی ہو جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں ان کی سائیڈیں سوکھنے لگ جاتی ہیں سلفر کی استعمال سے پودے کو نئی زندگی ملتی ہے اس کے استعمال سے مٹی بلکل نہیں ہو جاتی ہے تو پودوں کو ویٹامن اور بشا beings موسیقی